دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کے بردی ٹیکنالوجی کے دنیا میں ہر کام مشین سے ہونے لگا ہے کیونکہ مشین کے ذریعے سو لوگوں کے کام کو ایک مشین دوارہ اکیلے ہی کیا جا سکتا ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بے حدی کمال کی مشین کے بارے میں ہی بتانے والے ہیں ان کمال کی مشین کے بارے میں جان کر اور ان کے مینیفیکٹرنگ پروسس کو دیکھ کر آپ کا دماغ ہل جائے گا تو دوستو آج کے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ساتھ ہی ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے لال کلر کے اس سبسکرائب بٹن کو ببا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں نیکسٹ اس امیکو دوستو یہ ایک تین شیٹ میکنگ مشین ہے جو کہ گھروں میں لگنے والے تین شیٹ کی شیٹ کو تیار کرنے کا کام کرتی ہے اس میں سب سے پہلے تین شیٹ کی ایک سٹریٹ شیٹ کو ایک ورکر کے دوارہ مشین میں فٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ تین شیٹ مشین میں آگے بڑھتی جاتی ہے اور مشین میں لگا رولر اس پر ڈیزائن بناتا جاتا ہے مشین میں لگا ہر ایک رولر اس شیٹ پر ایک لائن بناتے جاتا ہے اور اس طرح سے یہ شیٹ ہر ایک رولر سے ہو کر گزرتی ہے اور اپنی ایک پوفیکٹ شیپ میں بدل جاتی ہے اور اتنے رولر سے گزرنے کے بعد اس نارمل سی شیٹ کی سٹینٹھ بھی کافی بڑھ جاتی ہے تب ہی تو انہیں روف شیڈ میں استعمال کیا جاتا ہے اور پوری طرح سے کمپلیٹ ہونے کے بعد جب یہ شیٹ مسین سے باہر نکل کر آتی ہے تو اسے ٹکس سائز میں کٹ لیا جاتا ہے اور کلیکٹ کر لیا جاتا ہے نیکسٹ اس چین میکنگ مشین دوستہ یہ ایک فلی آٹومیٹک چین میکنگ مشین ہے جس میں سب سے پہلے سٹیل کے ایک موٹے وائر کو چین بنانے کے لیے اس میں ڈالا جاتا ہے اس مشین میں ڈالنے کے بعد یہ مشین اس وائر پر ایک فکسٹ لیند پر پٹنگ مارک لگاتی جاتی ہے اس کے بعد اسے آگے ایک فورس سے دبا کر اس چین میں فکس کر دیا جاتا ہے ایسے ہی یہ مشین ایک کڑی کو دوسری کڑی سے جوڑ کر پوری چین کو تیار کرتی ہے لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ان چین کے موو تھوڑے کھلے رہ جاتے ہیں جس کے لیے انہیں آگے لگی ایک مشین کے نیچے سے گزارا جاتا ہے جس میں ان پر پریشر لگا کر ان کے موو کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ چین پوری طرح سے بن کر تیار ہو جاتی ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ ان مشین کا استعمال سٹیل کی موٹی موٹی شیٹ کو راؤنڈ اور کرو شیپ دینے کے لیے کیا جاتا ہے جس میں سب سے پہلے ایک لفٹنگ مشین کے جریے سٹیل کی ان موٹی پلیٹس کو ان رولر کے بیچ میں فکس کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ رولر اس شیٹ پر پریشر ڈال کر اس شیٹ کو پینڈولم کی طرح لیفٹ اور رائٹ گھوماتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس مشین میں لگی ان سٹیل شیٹ کی موٹائی پانچ انچ ہے جسے یہ رولر راؤنڈ شیپ میں گھومانی کی کوشش کر رہے ہیں کافی ٹائم ان رولر کے بیچ میں گھومنے کے بعد یہ شیٹ دھیرے دھیرے ایک رولر کا شیپ لینے لگتی ہے اور اس کے بعد ایک ورکر دوارہ اس سرکل کا انسپیکشن کیا جاتا ہے اگر سرکل بلکل پوفیکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس مشین کے ایک حصے کو نیچے گرا کر اسے باہر نکالا جاتا ہے اور اسی طرح سے ان بڑے بڑے مشینری کے میٹلک پارٹس کو ان مشینوں دوارہ بنایا جاتا ہے دوستو اسٹیل وائر روپ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے اسٹیل وائر کے رول لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد اسٹیل وائر رولز کو ایک سپیشن مشین میں فکس کیا جاتا ہے اس مشین میں ان وائرز کے پندرہ سے بیس رول فکس کیے جاتے ہیں بہت اچھے سے ان رولز کو اس مشین میں فٹ کرنے کے بعد اس مشین کا روٹیشن سٹارٹ کر دیا جاتا ہے ان وائرز کو رول کرتے کرتے یہ مشین انہیں ایک روپ کا شیپ دے دیتی ہے اس کے بعد اس روپ کو فائنلی فینش دے کر اس کے بڑے بڑے رول بنا دیے جاتے ہیں ان سٹیل وائر روپ کی کپیسٹی کافی زیادہ ہوتی ہے جن کا استعمال ماؤنٹین روپس پہ بڑے بڑے بریج اور سٹیڈیم کی روپ کو بنانے کے لیے کیا جاتا ہے دوستو یہ ایک ایسی پارفل مشین ہے جو کی ویسٹ ٹائر کو ریسائیکل کرنے کا کام کرتی ہے ایک کنویئر ویلز کے تھرو ویسٹ ٹائر کو اس مشین میں ڈالا جاتا ہے جس کے بعد اس مشین میں لگا کٹر ان ٹائرز کو کٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بدل دیتا ہے اس مشین کی پاور کا اندازہ تو آپ اسے دیکھ کر ہی لگا سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے یہ مشین روپڑ کے ان موٹے ٹائر کو آسانی سے کٹ دی جا رہی ہے یہ شریڈنگ مشین ایک گھنٹے میں بارہ ٹن ٹائرز کو پروسس کر سکتی ہے جسے آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ یہ کتنی آسانی سے ان موٹے ٹائرز کو کٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بدل دی جا رہی ہے تو دوستہ یہ تھی کچھ بے حدی کمال کی مشین اور ان کی منفیکٹرنگ پروسس آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ساتھی ساتھ ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں جادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں